اب انشاءاللہ انعامات والا سلسلہ ہے آج انشاءاللہ سترہ انعامات اوپر ہیں اور سترہ ہی نیچے ہیں اور خواتین کی جو ہماری انتظامیہ کی بہنیں ہیں جس طرح کل ترتیب تھی اسی ترتیب کے ساتھ وہ کام کریں گے انشاءاللہ اور جو تحائف دیئے گئے ہیں نیچے رکھے گئے ہیں وہ بھی ترتیب رکھے گئے ہیں اور خواتین بہنوں سے میری گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعامل فرمائیں جس طرح کل آپ نے نظم و زبد کا مظاہرہ کیا اسی انداز میں آپ نے انشاءاللہ آج کی اس سیشن کو مکمل کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم مردوں کی طرف شروع کرتے ہیں ساؤن والے بھائی سے گزارش ہے کہ خواتین والی آواز اوپر نہیں آنی چاہیے تو یہ سترہ انشاءاللہ آئی ڈی کارڈ کاپیاں ہمارے موزز مہمان فضیلت شہزیم اختر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بابرکت ہاتھوں سے اس کو شفلنگ کر کے ذرا اچھی طرح مکس کر کے سترہ پرشیاں نکال دیں مختلف کونوں سے اور بھائی ذرا توجہ سے دیکھ بھی لیں یہ پرشیاں ادھر آئی ڈی کارڈ مجھے بیجتے جائیں حبیبہ یہ آئی ڈی کارڈ ادھر لیتے ہیں سلیم آصف صاحب اور زاولہ صاحب حافظ عبداللہ صاحب للہانی والے وہ بھی ذرا آگے آ جائیں یہ بھائیوں کو اس ٹیج پہ ذرا انعامات دیں حافظ عبداللہ صاحب مصطفی آباد سے آئے ہیں ان سے گزاری شہر کے سٹیج پہ تشریف لے آئیں جی پہلا انعام ہے اس میں ایک گزارش کرنی ہے جس بھائی کو کل انعام مل چکا ہے یا جو بھائی پہلے انعام وصول کر چکے ہیں درس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ وہ قربانی کا جذبہ پیش کر کے اپنا انعام کسی اور بھائی کو دے دیں انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی پہلا انعام جو ہے صفت اللہ بھائی ہیں سبغت اللہ بیٹیاں کلاں سے ہیں بھائی تشریف لے آئیں جزاک اللہ خیر پہلا انعام مشایخ ان کو دے دیں دوسرا انعام حاجی محمد صاحب ہیں کوٹ مراد خان سے حاجی محمد صاحب رفی والی مسجد سے بھائی تشریف لائے ہیں کوٹ مراد خان سے تیسرا انعام الانسار سکول کی جانب سے ہے گلزار احمد تبسم صاحب ہیں حسین خان والا سے بڑی دور سے بھائی تشریف لائے ہیں اللہ تلانہ قبول فرمائے گلزار احمد جس بھائی کا آئی ڈی کارڈ ہو وہ یہاں موجود ہونا چاہیے وہی انعام انشاءاللہ وصول کرے گا محمد افضل بھائی ہیں بستی براج شاہ سے محمد افضل صاحب بستی براج شاہ سے محمد یاسین بھائی ہیں کوڑ لطیف پورا قصور سے یاسین بھائی لطیف پورا قصور سے تشریف لے آئیں تمام بھائی باہر بھائی کھڑے ہیں تاون کے بغیر کوئی بھائی نہیں جائے گا مسجد کے ساتھ تمام بھائی تاون کر کے جائیں گے اسی طرح خواتین کی طرف بھی بینیں گیٹ پہ موجود ہوں گی اگلے ساتھی ہیں محمد نعیم عظیم سیٹھی کلونی سے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد امجد صاحب امجد علی گلبرک کلونی سے ہیں امجد علی صاحب گلبرک کلونی سے اچھا ایک بات رہ گئی ہے میں نے کل بھی روپیٹ کی تھی ہمیں اتوار والے دن جو آخری درس ہے اس میں پانچ ایسے نوجوان بھائی چاہیئے جن کی پچھلے دس سال تعلیم و تذکیہ مکمل ہوتے ساتھ ان کی زندگیوں میں کچھ چینج آیا ہو یا دارو الفلا کے کسی پروگرام سے چینج آیا ہو اسی طرح خواتین کے اندر بھی ہمیں پانچ بہنیں ایسی چاہیئے جن کے ہم تاثرات مائک پر لیں گے انشاءاللہ باقی بھائیوں کے لئے بھی حجت قائم ہوگی پانچ بھائی ایسے چاہیئے جن کی زندگی میں دارو الفلا کے اس تعلیم و تذکیہ کی وجہ سے چینج آیا ہے وہ بھائی مجھے ضرور ملیں انشاءاللہ ان کی سیلیکشن کر کے اتوار والے دن ان سے چند تاثرات لیے جائیں گے اگلے بھائی ہیں محمد عرفان یہ چھبر سے ہیں شاید محمد عرفان اس کے بعد آجیز علی ہیں کوڑ گلام محمد سے آجیز علی محمد شفیق بھائی ہیں اگلے علیہ احمد شاہ قلونی سے ہیں محمد شفیق بھائی محمد شفیق بھائی موجود ہیں اگلے بھائی ہیں عثمان ارشد عثمان ارشد خریپر بازید پور سے بھائی تشریف لائے ہیں صبح صبح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے اس کے بعد عطا و رحمان بھائی ہیں یہ بھی خریپر سے ہیں عطا و رحمان بھائی موجود ہیں یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے موبائل نمبر کیا ہے آپ کا نمبر پورا بولیں ٹھیک جزاک اللہ سابر علی عابد صاحب سابر علی عابد صاحب پہلے بھی ماشاءاللہ ایک دو انعام لے چکے ہیں وہ سابر بھائی کدھر ہیں شیخ مسعود صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے استاد محترم ہیں شیخ مسعود صاحب مشتاق قلونی سے چلے گئے ان کا کیا کرنا ہے ہم دو ساتھیوں کا دو اور نکال دیں نصیر احمد کوٹ شامی شہید نصیر احمد محمد سعید تارک قلونی سے شہباز خان روڈ سے محمد سعید بھائی ہیں دو احمد وحید صاحب ہیں یہ اٹھیل پور سے ہیں ماشاءاللہ اتنی اتنی دور سے بھائی تشریف لائے ہیں احمد وحید خان اٹھیل پور سے ہیں بھائی یہ ہیں احمد بھائی اس کے بعد محمد مسرور ہیں پڑا نہیں جارہا سٹیل باگ سے ہیں قادی بن روڈ سے مسرور ہیں آ جائے آ جائے یہ واقع ہے زیاءاللہ بھائی ہیں سہاری روڈ سے زیاءاللہ بھائی ہیں سہاری روڈ سے کل کا درس انشاءاللہ فضیلتو شیح و بید الرحمان محسن صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے تمام بھائی مسجد کی تعمیر میں ضرور حصہ ڈال کے جائیں جزاکم اللہ خیر بارک اللہ حفیقم